گائیز 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 ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ڈی این ہے تھا پلیز تم لوگ نے میری بات پوری سننی ہے کیونکہ گائیز اس گیم کا ابھی ہم لوگ انڈ کرنے والے ہیں اور یہ گیم لٹرل اگر تم لوگ خود کھین لیں بیٹھو گے نا تو تم لوگو ایک دو سال لگ جائے گا لیکن وہ جو تمہارے ایک دو سال کے پاس گیم کا انڈ ہونے والا ہے وہ گائیز آج ہم لوگ ایک ویڈیو کے اندر انڈ کرنے والے ہیں دیکھو گائیز ہم لوگوں نے یہاں پ اگر اس کو بنایا تھا پھر اس کو بنایا اپ کرنے والا ہے اور انسان کو بنانانے کیلئے ہم لوگوں نے اس کو اکنپلیٹ کیا رہا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اکنپلیٹ کر لیا تھا یہ تم لوگ کیوں بیاربور میں تم لوگوںMag見て بتا ہوں توپر evolving thing ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا 100% اس کے بعد اس کو 100% کمپلیٹ کیا تھا اور ساتھ میں آج ہم لوگ اس کو 100% کمپلیٹ کرنے والے ہیں اور ہم لوگوں نے dna کے اوپر کلک کرتے ہیں تب ہم لوگوں ڈی ای نے ملتا ہے جو بھی اپگریٹس کرنے ہیں وہ dna کے ساتھ ہوں گے لیکن ہم لوگوں نے dna کو maximum اپگریٹ کر دیا ہے مطلب ہم لوگوں کو dna کے اوپر کلک نہیں کرنا پڑے گا ہم لوگ کلک کرتے تھے نا گائز تو ہم لوگوں کو یہاں پر dna ملتا تھا ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم لوگوں نے اتنا کلک کر لیا ہے کہ اب ہم لوگوں ڈی ای نے کے اوپر کلک کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی سیدھا سیدھا یہاں پر ہڈیا بنائیں گے اوکے یہ ایک مچھلی بننے والی ہے ٹھیک ہے کیونکہ انسان تک پہنچنے کے لیے ہم لوگوں اس مچھلی کو بنانا پڑے گا اور یہ جو مچھلی ہے بیسکلی گائز یہ اس کا ڈھانچہ ابھی ہم لوگ بنا رہے ہیں پہلے ہم لوگ 100% اس کا ڈھانچے کو بنائیں گے جیسے اس کا ڈھانچہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم لوگ اس کے اندر اورگنز کو بنائیں گے اوکے یہ ڈھانچہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد گائز اورگنز چلو لیٹس کو اورگنز بنانا شروع کرتے ہیں اورگنز کا مطلب یہ گائز مچھلی کا دل مچھلی کا پیٹ مچھلی کے نروی سسٹم جو بھی مچھلی کے اندر ہوتا ہے جو مچھلی کو زندہ رکھتا ہے ہم لوگ وہ بنائیں گے گائز آج کی دن ہم لوگ اس کا انڈ کرنے والے اور یہ جو ہے نا یہ 525 ملین ایئرز اگو پانی میں ہوتی تھی آرہ یہ تو بہت زیادہ پرانی ہے سینچین آہستہ آہستہ ہم لوگ اپگریٹ کریں گے نا بھائی اوکے یہ مچھلی کے اورگنز کمپلیٹ ہو گے اب گائز اس کے بلڈ ویسلز بنانے مطلب کہ ہم لوگوں نے وینز بنانے اس مچھلی کی اور جیسے ہی اس مچھلی کی وینز بن جائیں گی اس کے بعد گائز ہم لوگوں کو اس کا سکن بنانا پڑے گا جیسے ہی اس کا سکن کمپلیٹ ہو جائے گا تم لوگ دیکھ رہے ہو اس کے سامنے گائز ساری کے ساری وینز بن رہی ہیں لیکن امار وینز بنانے کے لیے بھی بہت ٹائم لگتا ہے انسان کو بنانے کے لیے بھی ہمارے پاس انف ڈین ہے مجھے لگ رہا کہ ہم لوگوں ڈین کے اوپر ایک دفعہ بھی کلک نہیں کرنا پڑے گا اتنا ڈین ہے میرے پاس اس کی وینز بھی یہاں پر مست بن چکی ہیں اب گائز اس کے اوپر سکن لگانا ہے تو جلی سے اس کے اوپر سکن لگاتے ہیں اور اس کے بعد گائز ایک ریچر کمپلیٹ ہو جائے گا مچھلی کے بعد کیا آئے تھا دنیا میں میرے خیال سے گائز مچھلی کے بعد دنیا میں مگرمچ آیا تھا گھڑی آل آیا تھا یا ڈائنسورس تو نہیں آیا تھے گائز میرے خیال سے مچھلی کے بعد گائز پہلے پانی کے انتہ زندگی آئی تھی ٹھیک ہے پانی کے بعد پھر لینڈ کی زندگی بنی تھی اور لینڈ میں تو ڈائنسورس بھی تو تھے تو انسان ڈائنسورس نے بنایا کیا نہیں امان پہ انسان مچھلی سے بنایا چلو ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مچھلی کے بعد دنیا میں کیا آیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کریں گے پھر ہم لوگ ایسے آستہ آستہ اوپر کی طرف جاتے رہیں گے یہ ہماری مچھلی یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے مچھلی کمپلیٹ ہو گئی اب یہاں پر یہ والی مچھلی آ چکی ہے میں سمجھ رہا ہوں جلی سے اوپر جاتے ہیں اس کو بھی بنانا شروع کرتے ہیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ کم ہے اس لیے مجھے یہاں پر اس کے فنز بنانے پڑیں گے لیکن ویٹا سیکنڈ یہاں پر تو مجھے کچھ دکھ بھی نہیں رہے گائز آرے وہ آستہ آستہ بننا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ اس کے جلی سے فنز بنا دیں مست اس کے فنز بن رہے ہیں لیکن ابھی کچھ زیادہ ہی چھوٹے فنز ہیں اگر وہ لاسٹ والی مچھلی گائز پانسو کچھ ملین ایئرز پہلے تھی تو یہ والی مچھلی کتنا پہلے ہوگی پتہ نہیں ہے آپ اس کو پورا کا پورا اپگریٹ کر دو اوکے ٹھیک ہے میں نے اس کو 50-25% اپگریٹ کیا لیکن اس کے بعد ایڈ کا بول رہے ہیں اور میں ایڈ دیکھنے کے موڑ میں نہیں ہوں پہلے ہم لوگ اس کے فنز بن جائیں گے پھر اس کا سکیلیٹن بنانا پڑے گا مطلب کہ اس کا دھانچہ بنانا پڑے گا لیکن دھانچے سے پہلے فنز چلو ٹھیک ہے ہم لوگوں کو کیا ہے گائز ہم لوگوں نے تو ویسے بھی اس مچھلی کو پورا کا پورا کمپلیٹ کرنا ہے لیٹس گو ہم پھر سکے بند چکے ہوں فنز بند چکے ہوں اب اس کا سکیلیٹن بنانا کے Governor پھر اس کا دھانچہ بنانا شروع کرتے ہیں اور جیسے دھانچہ بناتا ہے میں تم لوگوں سے ملتا تھا کہ تمہارا ٹائم ویس نہ ہو اوکے ٹھیک ہے اس مچھلی کا دھانچہ بھی بن چکا ہے اوکے ٹھیک ہے میرے جو دھانچہ بن گیا کہ تم لوگوں سے ملتا ہوں اس مچھلی کی آنکھیں بن چکی ہیں اب ہم لوگوں نے اس کے برین کو بنانا ہے لیکن سنجھے نوچے اب تم لوگ مجھے ایک بات بتاؤ تم لوگوں سے میں ایک جنون کوششن ہے تم لوگوں نے بھی کمنٹ کرنا ہے انسان بننے سے پہلے کیا مگلہ ڈون بنی تھی امال بہت مگلہ ڈون واقعی میں بنی تھی انسان سے پہلے ہی مگلہ ڈون ہوتی تھی اگر مگلہ ڈون انسان سے پہلے ہوتی تھی تو پھر اس مچھلی کے بعد تو میگنیڈو نہ آنی چاہیے کیونکہ یہ مچھلی ایک ایسی ہے جس کے آگے شیلڈ بھی ہے اور اگر اس کے آگے شیلڈ ہے تو یہ تو بہت پرانی مچھلی ہے مطلب کہ ملینز اوف ایرز اگو کی مچھلی ہے اینیوے گائز میں اس کا برین بنا کے تم لوگوں سے ملتا ہوں بھائی اس کا برین کتنا چھوٹا بن رہا ہے اور کتنا زیادہ ڈی اے نے تو اس کے برین کے اوپر ہی لگ گیا چلو لیکن ہم لوگوں نے اس کو کمپلیٹ تو کر دیا اوکے اب اس کا ببل بنانا ہے بھائی صاحب گائز کتنا کلک کرنا پڑا ہے مجھے لیکن ایک منٹ یہاں پر ایک اپگریڈ آ ہے یہ کیا اسکل آرہے اس کا اسکل بھی تو بنانا پڑے گا تو پہلے اسکل بنا لیتے ہیں اس کے بعد کچھ اور بنائیں گے اس کا اسکل گائز کو شیلڈ دیتا ہے تو گائز جلی سے اسکل بنا کے تم لوگوں سے ملتا ہوں اوکے گائز اس کا اسکل بھی کمپلیٹ ہونے ہی والا ہے تم لوگ سوچو گائز مجھے کتنا کلک کرنا پڑا ہے تم لوگ تھوڑا سپورٹ کرو تاکہ ہمارے دو ملین سسکرائبر ہو جائیں ہم لوگوں نے اس کے ببل کو اس کا اسکل بن چکا ہے مطلب اس کا دھانچہ بن چکا ہے اس کے فنز بن چکے ہیں اس کی آنکھیں بن چکی ہیں اس کا برین بن چکا ہے اور اس کا اسکل بھی بن چکا ہے اب اس کا ببل بنائیں گے اس کے بعد ہم لوگوں اس کا پیٹ بنانا پڑے گا بھائی ایک مچھلی کو بنانے کے لیے کتنی میند لگے سنچے نوچوب تم لوگ نے مجھے کس گیم کا تر گسا دیا اب ببل بنانے کے لیے کتنا ٹائم لگ رہا تم لوگ دیکھ رہے ہیں میں کتنا کلک کر رہا ہوں تب بھی ببل بنانے کے لیے اتنا ٹائم آ رہی ہے کیا چکر ہے سنچے نوچوب تم لوگ نہ جان بوچ کے مجھے پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہو اس کے ببل کو بنانے کے لیے ٹو بلین کا ڈینے لگ رہا ہے ایک کلک کے اوپر تینگ گوڑ ہم لوگوں نے کلک کو اپ گریڈ کر دیا نہیں تو گائز ہم لوگوں اس کو بنائی نہ سکتے آرہ تو آپ کو کیا لگتا ہے امان میں انسان بنانا کوئی آسان بات ہے ہاں ویسے بات تو تیری بھی صحیح ہے انسان کو ایوالو کرنے میں تو ویسے واقعے میں بلینز او ایئرز لگے تھے کنا نہیں پڑے گا اب میں اس مچھلی کو پورا کا پورا کمپلیٹ کر کے تم لوگوں سے ملتا ہوں تاکہ تم لوگ اس کا فائنل مچھلی دیکھو ویسے ایک منٹ پہلے جو تھا نا گئے اس کا آرگن ہم لوگوں نے ایک دفعہ میں بنا لیا تھا ان کو چاہیے تھا گائز کہ یہ آرگنز ایک باری میں ہم لوگوں کو اپ گریڈز دے دیتے اب کیڈنیز آئیز برینز یہ سب آرگنز ہیں ایک ساتھ ہی یہ بننے چاہیے تھے ان لوگوں نے انہاں الگ الگ دے دیا اور ان لوگ کرتے جارے کرتے رکو 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 میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہم لوگ اس کو اور اپ گریڈ نہیں کر سکتے نہیں اس کو اور اپ گریڈ ہاں اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پر پورا کا پورا اپ گریڈ کر دیتے ہیں جو جو چیزیں ہیں نا اوکے لیٹس گو یہ بھی اپ گریڈ کرتے ہیں اور بھائی کیا کتنی بھائی مچھلی بنانا کتنا کمپلیکس ہے گائز تو تم لوگ سوچو انسان بنانا کتنا کمپلیکس ہوگا اور کتنا ڈی اینے لگ رہا ہے اس کے اندر یہ تو آمان پر اچھا ہوا اپنے کلیس کو اپگریڈ کر دیا نہیں تو کبھی بھی آپ پوری زندگی اس کو اپگریڈ نہیں کر سکتے تھے میرے خیال سے گائز اس گیم کا نا اینڈ ہو ہی نہیں سکتا ہے لیٹرالی لگن کوئی بات نہیں اس گیم کو نچوڑ کے رکھ دے گا اس کی کیڈنیز بھی بننے والی ہیں جلی سے کیڈنیز کمپلیٹ کرتے ہیں لیٹس گو کیڈنیز بھی کمپلیٹ ہوگی اب گائز تھوڑا سا ہی رہ چکا ہے اور اس کے بعد یہ مچھلی کمپلیٹ ہو جائے گی لیٹس گو اس کا دل بنانا پڑے گا گائز کیونکہ دل ہوتا ہے تب ہی تو سبسکرائب کرتے ہیں لوگ تو پلیز جلی سے سبسکرائب کرو تمہارا دل نہیں ٹوٹرا گائز میں کتنی محنت کر رہا ہوں ارے ہاں گائز تم سب کا بنتا ہے سبسکرائب کرنا اس گیم کے ادر امان پھینے جتنا محنت کیا شاید پورے چینل کو پر محنت نہیں کیا ہوگا ہاں چوب تو دیکھ رہا ہے بھائی میں نے کلیز کو پورا اپگریٹ کر دیا اس کے بعد بھائی یہاں پر اس کے ہارٹ کو اپگریٹ کر رہا ہوں پھر وینز بنیں گی پھر ایک اور چیزیں وہ بنیں گی اس کے بعد یہ مچھلی کمپلیٹ ہو جائے گی لیکن کوئی بات نہیں ایٹی پرسنٹ ہم لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور گائز تم لوگ ویٹ نہ کرو میں اس کو اپگریٹ کر کے تم لوگوں سے ملتا ہوں تو ٹھیک ہے اس کا ہارٹ بھی ہم لوگوں نے بنا دیا اب ہم لوگوں نے اس کا وینز بنانی ہے اور ساتھ میں اس کے ریپس کے اوپر کچھ اور اورگن ٹائپ ہے وہ بنانا ہے چلو بھائی وینز تو بہت زیادہ جلدی بن رہی ہے تینگ گوڑ گائز وینز تو بھائی ایک سیکنڈ کے اندر ہی بن گئی یہ اچھا ہے بھائی کچھ کچھ پر ٹائم بہت لگتا ہے کچھ کچھ پر ٹائم بہت کم لگتا ہے اوکے اب اس کو جلدی سے کمپلیٹ کرتے ہیں تم لوگ بینا گیم کے ڈیولپرز جان بوجھ کے مجھے نہ مارنا چاہتے ہو آرے یہ دیکھو مجھے لگ رہا تھا ہم لوگ انسان تک پہنچ جائیں گے ہاں سنچے لے گی ہم لوگوں نے اس کو بھی بنا دیا اوکے اب کیا رہ گیا آرے اس کا شلد تو ہم لوگ بنایا ہے نہیں آرے اس کا شلد بھی بنانا ہے آرے بھائی صاحب گائز یہ کیا چکر میں مر جاؤں گا آرے فکر مت کرو ہمارے بھائی لوگ آپ کو بہت پیار کریں گے آمان بھائی ہمارے بھائی لوگ سارے کے سارے چینل کو سبسکرائب کریں گے ہاں گائز اگر تم لوگ پیار کرو گے تو ٹھیک ہے میرا تھوڑا دکھ کم ہو جائے گا لیکن ڈانٹ وری گائز شلد کے لئے تمہیں ویٹ نہیں کرنا پڑ گا تمہارا آمان بھائی شلد کو بنا کے تم لوگوں سے مل دیتا کہ بھائی اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ دوسری چیز دیکھیں ویسے یار بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے بعد بنے گا کیا ایک تو ہم لوگوں نے دو مچلے بنا دی ہیں اور یہ مچلی شلد کے ساتھ ہے اور ساتھ میں اس کے آگے کی طرف شیلد بھی ہے ہارڈ شیلد جو اس کو بچاتی ہے تو اس کے بعد کیا بنے گا انسان تو سب سے ٹاپ پہ بنے گا انسان تو سب سے ٹاپ پہ بنے گا لیکن ڈائنسورز بھی تو آئے تھے انسان سے پہلے اور انسان بھی لینڈ پہ چلنے والا ہے تو اگر مچلی سے لینڈ کا کوئی کریچر بنتا ہے تو اس کے بعد ڈائنسور تو بنے گا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ابھی اور کیا ہوتا ہے چلو یہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی 100% اور اب ہم لوگوں یہاں پر مل چکا ہے ایک اور مچلی بھائی مچلیاں بناتا رہوں گا کہ پوری زندگی لیکن مچلی بنانے سے پہلے یہ پورے کے پورے اپگریڈ کر لیتے ہیں پتہ نہیں اس کا مجھے لٹرلی مطلب بھی نہیں پتہ کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کے فنز بنانے پڑیں گے پہلے فنز پھر ریبز پھر سپائن لیکن یہ کمپیریٹیو لی کافی تیز بن رہی ہے لیکن یہ جلدی بن رہی ہے اور تم لوگ دیکھ رہے ہو اس کے جو آگے ریبز ہیں وہ بھی جلدی بن جائیں گے کوئی بات نہیں ہم لوگ جلدی سے فنز بناتے ہیں اس کے بعد ریبز کے اوپر جائیں گے وکے تو اکی تو ہم لوگوں نے فنز بنا لی یہ لیکن استے پہلے اس اوپ گریڈ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں کچھ اور ان لوگ ہوا ہے تو اس کو بھی اوپ گریڈ کر لیتے ہیں چلو لیٹس کو اب ہم لوگ انکھ جبھی زیادہ ہی بناتے ہیں ہے التجنبر مار دو بھائی مجھے مار دو ام آپ کو مار کے ہم لوگ آ جائیں گے یہ کیا کیا ہے بھائی صاحب یہ کیا کیا ہے کیا کچھ بنے گا ابھی تک ہم لوگوں نے ایک دو تین چار چیزیں بنائی ہیں اور اس کے اوپر اور کتنا اوپر جانے گا میں اس گیم کو کھین لینے والا بھائی میں نہیں کھیل رہا ایون میں نے کلیٹس کو پورا پورا اپ گریڈ کر دیا تب بھی ایک چیز کو بنانے کے لیے دیکھو کتنے زیادہ کلکس کرنے پڑھیں میرے پاس اینف ڈی اینے ہے تو بھائی تم لوگ ایک جھٹکے سے بناو نا اس کو اوپر پریسٹیج بھی لے سکتے ہیں بھائی سیلز تو میرے پاس مجھے پریسٹیج چاہیے ہی نہیں ری برس لے کے کیا فائدہ ہوگا سارا کے سارا پروگریس بھی زیرو کر دیں گے اور اس کے بعد فائدہ کیا ہوگا بھائی میرے پاس کلکس تو میرے پاس ڈی اینے دیکھو کتنا زیادہ ہے 5.95 ڈ اور اس 5.95 ڈ سے 5.94 ڈ بھی نہیں ہوا مطلب کتنا زیادہ ڈی اینے ہمارے پاس ہے اور ہم لوگ ایک سیکنڈ گاندر ویسے بھی 34 ملین ڈی اینے ویسے ہی مل رہا ہے کلکس بھی نہیں کر رہا ہے تب بھی مل رہا ہے ڈ ایسے ریب بھی بنا دیریئے اب اس کا کیا بنانا ہے یہ کیا ہے ہےcoal سے 32 مل رہا ہے پر ڈی روی سی کلکس بھی ہی حقیقت رہا ہے تو مل مل دست ہzemے کلنا ہوں مبلDuےğlu پر ویڈی اینے ورہا ہے